دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس سالار کو لے کر کل نظام میں جو کچھ ہوا اور ابھی صبح بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سب کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک چیز بھائی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ایکٹر کا سٹارڈم ختم نہیں ہوتا یس مطلب جب باہو بلی ٹو آئی تو اس کے بعد ابھی لگ بگ پانچ چھ سال گوزر چکے ہیں جس میں پرباز کی تین فلم زائی ساہو رادی شیام اور اس کے بعد آدھی پورش تینوں کو بھائی صاحب اس لیول کا ریسپونس نہیں ملا جو لیول پرباز کا تھا بہت سے لوگوں نے بولا سٹارڈم ختم ہو گیا یہ ہو گیا باہو بلی ٹو بھی جو چلی تھی وہ بھائی صاحب کس کی وجہ سے چلی تھی ایس ایس راجہ مولی کی وجہ سے چلی تھی پرباز اب ختم ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن کل نظام کے اندر جو ہوا بھائی ایسا سینریو دیکھا گیا تھا باہو بلی ٹو کے ٹائم اس کے بعد سے بھائی تیلگو میں اور بھی بڑے بڑے سٹارز ہیں اور بھی بڑے بڑے سٹارز ہیں اور ان پانچ چھ سالز میں ان کی بھی بڑی بڑی فلمز آئی ہیں ایون کہ صرف تیلگو کو چھوڑ کر میں اگر انڈیا کی بات کرتا ہوں تو پورے انڈیا کے اندر یس پورے انڈیا کے اندر ان پانچ چھ سالز میں بڑی بڑی فلمز آئی ہیں لیکن کل بھائی صاحب نظام میں جو سین ہوا ہے ایسا سین ان پانچ چھ سالوں میں نہیں دیکھا گیا یعنی کہ پربھاس کے فینس نے وہ کر کے دکھایا ہے جس کی وجہ سے پربھاس جانے جاتے ہیں تو کل مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی پربھاس جو ہے نا پچھلے پانچ چھ سال پربھاس کو ان کے لیول کا ڈائریکٹر نہیں مل رہا تھا یعنی کہ باہو بلی ٹو کے بعد ساہو آدی پورش یا پھر میں اگر لیلو رادی شم تو اس لیول کے یعنی کہ پربھاس کے لیول کے ڈائریکٹر نہیں تھے بٹ ابھی جیسے ہی پرشانت نیل پربھاس کے لیول کا ڈائریکٹر آیا اس نے بھائی صاحب پروف کیا کہ پربھاس کا سٹارڈم کہیں بھی نہیں گیا ہے اور یہ تو کل نظام میں دیکھ لیا دیکھ کیا لیا زرم ہے آپ کو بھائی صاحب کل رات کوئی ٹائم چلو اب آپ میں سے بہت سے بھائی لوگ بولیں گے کہ یار ابھی اتنے دنوں سے بوکنگ اوپن نہیں ہوئی تھی لوگ ویٹ کر رہے تھے تو اس وجہ سے کل رات کو ریسپونس تھا تو نہیں میرا بھائی میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا اپ ڈیٹ دیتا چلو اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج صبح لگ بک بھائی صاحب 6 سے 7 بجے تک آج صبح 20 دیسمبر ہے آج صبح 6 سے 7 بجے تک 17000 ٹکٹ سے سولڈ اٹ ہوئی ہے بک مائشو کے اوپر سکس ٹو سیون اے ایم جس ایک گھنٹے کے اندر میرا بھائی کتنی ہیں لگ بک 17.85 سترہ ہزار ٹکٹ سولڈ اٹ ہوئی اس کے اگلے گھنٹے میں اندیس ہزار ٹکٹ سے سولڈ اٹ ہوئی صبح کے ٹائم اور میں ہمیشہ آپ کو کیا بولتا ہوں کہ صبح ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہی لگ بک 11 بجے کے ٹائم ہوتی ہے لیکن یہاں پر پربھاس نے یہ رول بھی بریک کر دیا کہ اس کی فلم صبح 6 سے 7 بجے جب پبلک اٹھتی نہیں ہے جو لوگ اٹھتے ہیں یہ وہ ہوتے جنہوں نے سکول کالیجز وغیرہ میں جانا ہوتا ہے جوب وغیرہ میں جانا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی بھائی صاحب 17000 کی ٹکٹ سے سولڈ اٹ ہو رہی ہے تو یہ بھائی کیا ہو کیا رہا ہے یعنی کہ میں تو پاگل پگلائے پڑھا ہوں پگلائے مجھے پتا تھا سالار کی جب بھائی صاحب بکنگ اوپن ہوگی نا تو وہ ایک الگ ہی لیول پر جائے گی لیکن وہ جو لیول پر جا رہی ہے نا سبر کرو سبر کرو بہت کچھ پتانا ہے آپ کو اب بھی بھائی صاحب جو سب سے ٹوپ آف دا ملب کے نمبر ون پر بک میشو انٹرسٹ والی فلم ہے نمبر ون پر وکرم ہے لوکش کنگ راج کی فلم 2.3 ملین اس پر بک میشو انٹرسٹ ہے اس کے بعد ولیم آئی ہے 2.2 ملین بک میشو انٹرسٹ ہے اس کے بعد KGF چپٹر 2 ہے 2.1 ملین بک میشو انٹرسٹ ہے اس کے بعد ایونجرز اینڈ گیم ہے 1.8 ملین بک میشو انٹرسٹ اس کے بعد ٹرپل آر ہے 1.7 ملین بک میشو انٹرسٹ ناو بھائی صاحب اب بھی سکس نمبر پر ہے سالار جو کہ 1.7 ملین بک میشو انٹرسٹ میں انٹری لے چکی ہے اور یہ جس سپیٹ سے بڑھ رہی ہیں جس سپیٹ سے یہ بک مائی شو انٹرسٹ بڑھ رہی ہیں صاف سا فیل ہو رہا ہے کہ یہ 2 ملین کو کروس کریں گے اب دیکھو یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے نورتھ والی جو آڈینس ہے نا نورتھ والی آڈینس اس کے لیے بک مائی شو زیادہ میٹر نہیں کرتا جو ہندی آڈینس ہے بٹ ساؤتھ کے جتنی بھی بائی سب سٹیٹس کر لو ساؤتھ کی بھائی سب ساری سٹیٹس ساری لینگوڈجز وہاں پہ کلچر آپ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں وہاں پہ بک مائی شو انٹرسٹ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے موویز دیکھ لو نا وکرم کہاں کی فلم ہے ساؤتھ کی والی مائی کہاں کی فلم ہے ساؤتھ کی کیجیف ٹو کہاں کی فلم ہے ساؤتھ کی ایوینجر سینڈ گیم چلو ہولی وڈ کی فلم ہے اس کے بعد ٹرپل آر ساؤتھ کی فلم سالار ساؤتھ کی فلم اس میں آپ کو ایک بھی بولی وڈ کی فلم نظر آ رہی ہے نہیں میرا بھائی تو یہ ساؤتھ کا کریز ہے ان کا کلچر ہے وہ بک مائی شو پہ بہت نا وہ کہتے ہیں کہ بس بک مائی شو انٹرسٹ ہائی ہونا چاہیے ناؤ پائس اب 1.7 ملین سالار کا ہو چکا ہے اور آج کا پورا دن ہے کل کا پورا دن ہے جس سپیٹ سے یہ بڑھ رہا ہے بھئی پریڈکشن ہے کہ یہ 2 ملین پلس جائے گا ابھی 2 ملین کے بعد 2.1 ملین کیجی اف 2 کا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیجی اف کا ریکارڈ بیٹ ہوتا ہے یا نہیں اور اگر اس نے وکرم 2.3 ملین کا ریکارڈ بریک کر دیا میں کہتا ہوں بھائی صاحب اس بار بہو بلی 2 سے بھی بڑی تباہی ہونے والی ہے اس کے بعد میں ذرا ایڈوانس بوکنگ پر بھی آو گا یہ میں آپ کو جنرل اپ ڈیٹس دے رہا ہوں ریپورٹس بتا رہا ہوں نیوز دیرو جو کہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد بھائی صاحب جو نیوز اس ٹائم چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے نظام کے اندر ابھی بھی بھائی صاحب بہت سی ایسی لوکیشنز ہیں جو اوپن نہیں ہوئی ہیں یس مطلب ابھی بھی ان کا اوپن ہونا باقی ہے اور اگر ابھی ان کے بغیر ہی میں آپ کو ادھر اپ ڈیٹڈ بوکنگ بتاؤں تو یہ بھائی صاحب جو میں آپ کو بوکنگ بتانے والا ہوں یہ 9.45 تک ہی ہے صبح ابھی 9.45 اے ایم تک ہی ہے اور اس میں 12.85 کروڑ کی ٹوٹل بوکنگ ہو چکی ہے جس میں اگر میں آپ کو صرف تیلگو لینگویج بتاؤں تو جسٹ ابھی ساڑھے سترہ سو شوز ہیں جس میں بھائی صاحب 8.95 جنہی کے 9 کروڑ کی بوکنگ ہو چکی ہے اور اگر میں ذرا شوز میں چلا جاؤں اور شوز میں چل کے میں ڈائریکٹ ہیدر آباد میں چلوں تو ہیدر آباد میں ابھی تک 138 شوز ہیں 140 شوز 106 فل ہو چکی ہیں زیرو فیلنگ فاس ہے 1.70 کروڑ کی بھائی صاحب ویڈ بلوک سیٹس ایڈوانس بوکنگ ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں کولکتہ کی تو جسٹ 3 شوز ہیں ون فیلنگ فاس کولکتہ کا نام آگیا بینگلورو کی 625 شوز 90 فل 282 فل ہو چکی ہیں 4 کروڑ کی ویڈ بلوک سیٹس ایڈوانس بوکنگ تو بھائی ایڈوانس بوکنگ اس ٹائم جو تباہی کریس کر رہی ہے تو یہ تباہی کچھ ظاہر کر رہی ہے اور وہ ظاہر کیا کر رہی ہے کہ بھائی صاحب اگر میں چلا جاؤں کیجی اف باہو بلی ٹو پہ باہو بلی ٹو کی ڈے ون کی تیلگو باکس آفز کولیکشن ہوئی تھی اس ٹائم لگ بگ 55 یا 57 کروڑ روپے یس 55 یا 57 ای ٹنک سو اتنا ہی ہے گائز لیکن وہ تو تب تھا اب تب سے لے کر آج تک بہت ٹائم چینج ہو چکا ہے یس ایڈوانس ٹائم آ گیا ہے ناؤ بھائی اگر میں بات کرتا ہوں ٹرپل آر کی جو کہ لاسٹ یر ایس اس راجہ مولی کی فلم تھی تیلگو فلم تھی اس فلم کی دے ون کی تیلگو باکس آفز کولیکشن ہوئی تھی میرا بھائی 103 کروڑ دے ون میں 103 کروڑ خالی تیلگو لینگویج سے آیا تھا کیونکہ اس میں کچھ ریزن بھی تھی اس کی ٹکٹ پرائس بھی ہائی تھی کافی زیادہ ہائی تھی اور بھی بہت سے گائز سینیریوز تھے بٹ دے ون میں 103 کروڑ کی تیلگو باکس آفز کولیکشن ناؤ ہم چلتے ہیں سالار کی طرف سالار کی ابھی تک ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے میں ازر آپ کو سارا ٹوٹل کر کے بتاؤں اس کی ایڈوانس بوکنگ ہے ابھی تک 12 پوائنٹ یعنی کہ آپ 13 کروڑ کر لیں 13 کروڑ کی بوکنگ اور اگر میں آور سیز کی بات کرتا ہوں آور سیز سے 22 کروڑ کی ابھی تک کی اپ ڈیٹڈ ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے 22 کروڑ کی 22 اور 13 کو اگر میں بھائی ساب کیلکولیٹ کرتا ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں بھائی ساب 35 کروڑ بنتا ہے 35 کروڑ کی بوکنگ ہو چکی ہے اس کو مائنڈ میں رکھئے گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے تیلگو میں تیلگو میں پہلے مجھے لگا تھا کہ یہ فلم لگ بگ 50 کروڑ کی اپننگ لے گی جب تک ابھی نظام میں بوکنگ اوپن نہیں ہوئی تھی لیکن کل جس طرح سے بوکنگ اوپن ہوئی ہے اوپن ہونے کے بعد ایک چیز کلیر ہے کہ ایک فلم کو ریلیز سے پہلے جو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اس فلم کو مل چکا ہے یعنی کہ بھائی ساب ایک فلم کو ریلیز سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے ہائپ ایسی ہائپ کے پبلک پاگل ہو جائے وہ ریویوز کے بغیر ہی فلم کو دیکھنا چاہے سب کچھ اور یہ ساری چیزیں سالار کو مل چکی ہیں اب کل نظام میں جو کچھ ہوا نہ اتنی ہیویلی ایڈوانس بوکنگ کے بعد صرف نظام تک یعنی کہ تیلگو لینگویج تک یہ بات نہیں رہی ہوگی باقی بھی جو لینگویجز ہیں ملیالم کنڈا ہندی بھائی ساب اس کے بعد تمیل ان چار لینگویجز کی آڈینس نے بھی یہ سارا رییکشن تو ضرور دیکھا ہوگا اور رییکشن دیکھنے کے بعد ان کو بھی فیل آیا ہوگا کہ بھائی باہو بلی ٹو ریٹرن ہو چکا ہے ایک الگ لیول کا ناؤ بس اب ایک سین ہے بس ایک سین اب بھائی ساب سالار کے جو ڈے ون کے ریویوز ہیں نا وہ بہت ارلی آ جائیں گے بہت زیادہ یعنی کہ صبح پانچھے پانچھے یا میکس کر دو سات بجے تک ریویوز آ جائیں گے سالار کی بات کر رہا ہوں اب بھائی جب اتنے بجے ریویوز آ جائیں گے صبح ہی اور اگر وہ ریویوز باہو بلی ٹو کے جو بھی تھیٹر سے نکل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ باہو بلی ٹو یہ کر دیا وہ کر دیا مزہ آ گیا اگر تو اس طرح کے ریویوز آ گئے دین بھائی صاحب صرف تیلگو لینگویج سے صرف تیلگو لینگویج سے سالار ڈے ون میں ستر کروڑ کی منیمم نیٹ کولیکشن کرے گی اور اگر یہ اتنا کر جاتی ہے تو اب ذرا دیکھنا ستر کروڑ کی نیٹ کولیکشن کیونکہ بھائی اس کو اے ریٹنگ بھی ہے تو لیمیٹڈ شوز ہوں گے ستر کروڑ کی اگر یہ نیٹ کولیکشن کرتی ہے ہے تو زیادہ بھائی صاحب جس طرح کا کریس ہے اس لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ ون اے ایم کے شوز بھی ہیں بھائی صاحب سکس ٹو سیون ڈیلی شوز ہے ٹکٹ پرائس بھی ہائی ہے ریسپونس بھی باپ لیول ہے تو ستر کروڑ کہیں نہیں گیا اگر بھائی صاحب اتنا نیٹ کولیکشن ڈے ون میں ہوتی ہے تو اس کے بعد بھائی صاحب باقی جو لینگویجیں ساؤت کی ہے تامل ملیانم این کنڈا ان سے آپ پندرہ کروڑ پکڑ لیں کم پکڑتے ہیں پندرہ کروڑ آپ ان سے پکڑ لیں ستر پلس پندرہ یہ ہو جائے گا ایٹی فائف کروڑ بھائی صاحب ایٹی فائف کروڑ یہ ہو گیا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہندی سے ڈے ون میں بیس کروڑ آئے گا منیمم منیمم اس سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے وہ مجھے نہیں بتا لیکن اتنا آئے گا اگر ڈے ون میں بیس کروڑ آتا ہے ہندی سے تو بھائی صاحب یہ کہیں نہ کہیں بن جاتا ہے ایک سو پانچ کروڑ روپے جی میرا بھائی کلیکشن کروڑ کرے گی اب گئیز مدہ یہ نہیں ہے ہنڈرڈ اینڈ فائف کروڑ ہو گیا تو یہ گروس بنے گی کم سے کم بھائی صاحب ایک سو پچیس ایک سو تیس کروڑ روپے ییس اوور سیز سے میں نے آپ کو کیا بتایا پریمیر پلس ڈے ون کی ایڈوانس بکنگ ہی بائیس کروڑ ہے یعنی کہ یہ فلم منیمم پچاس کروڑ کرے گی ہنس کر اوپر کتنا جانے والی ہے وہ چھوڑ دو منیمم اتنا ہے اب بھائی ایک سو پچیس کروڑ گروس بنی تھی نا ایک سو بیس کروڑ کر دو ایک سو بیس اور پچاس ایک سو ستر کروڑ بھائی صاحب اب پہلے جہاں پر مجھے ڈاؤن تھا کہ یہ فلم پتہ نہیں ایک سو پچاس کروڑ کی بھی ورڈ وائٹ گروس کر پائے گی یا نہیں وہاں پر اب یہ فلم بھائی صاحب کتنا لگ بگ ایک سو ستر کروڑ تک جائے گی ایک سو ستر کروڑ اور یہ فرسٹ اے ریٹڈ فلم ہوگی ان دا ہسٹری آف انڈین سینما جو کہ بھائی صاحب اتنی بڑی اوپننگ لے گی اتنی بڑی تو مطلب کہ جو چاہیے تھا نا پربھاس کو وہ مل رہا ہے میرا بھائی اور اب بھی سبر کرو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا میں نے آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کر کر بتا دیتا ہوں یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو بہت سے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ابھی ٹوٹل ایڈوانس بکنگ ہے ٹویلو پوائنٹ ایٹ فائف کروڑ روپے اب اس ٹویلو پوائنٹ ایٹ فائف کروڑ میں سے ہیدراباد میں جس ون تھرٹی ایٹ شوز ہیں یعنی کہ ہیدراباد کے اندر جو بکنگ ابھی ہو رہی ہے وہ بکنگ اس ٹویلو پوائنٹ ایٹ فائف کروڑ والی میں ایڈ ہی نہیں ہے ابھی جب وہ ایڈ ہوگی سپورٹ بوکنگ ایڈ ہوگی تو یہ بوکنگ کہاں تک جانے والی ہے آپ لوگوں کی کیا پریڈکشن ہے نیچے ضرور بتائیے گا جو جو اپ ڈیٹ جیسے جیسے سالار کو لے کر آ رہی ہے میں ویسے ویسے آپ کو بتاتا جاؤں گا ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہوپ صاحب کو ویڈیو پسند ہوئے گا پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلے آنے والی ویڈیو تو اپنا خیال رکھئے گا تھنکس فور وچنگ